عبادہ بن سامت رجی اللہ عنہ کا بیان ہے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صحابہ رجی اللہ عنہ کی ایک جماعت تھی تو آپ نے فرمایا تم سب مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤگے چوری نہیں کروگے جنا نہیں کروگے اپنی اولاد کو قتل نہیں کروگے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے جانے انجانے کسی پر الجام نہیں لگاؤگے اور اچھے کاموں میں نافرمانی نہیں کروگے پھر جو کوئی تم میں سے یہ وعدہ پورا کرے گا اس کا سواب اللہ کے جمعہ ہے اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے اور اسے دنیا میں اس کی سجا مل جائے تو اس کا گناہ اتر جائے گا اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کسی کو کر بیٹھے پھر اللہ نے دنیا میں اس کے گناہ کو چھپایا تو وہ اللہ کے حوالے ہے اگر چاہے تو قیامت کے دن اسے ماف کرے یا سجا دے ہم نے ان سب شرطوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کی حدود سجائیں گناہوں کا کفارہ ہے یعنی حد شرعی قائم ہونے سے گناہ ماف ہو جاتا ہے مالوم ہوا کی دین اسلام میں بیعت وعدہ لینا ایک مسنون عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے دین اسلام پر کاربند رہنے ہجرت کرنے میدان جہاد میں ثابت قدم رہنے بری چیزوں کو چھوڑنے سنت پر عمل کرنے اور بیدت اور خرافات سے دور رہنے کی بیعت لیتے تھے البتہ بیعت تصوف سفیت کی بیعت کی کوئی اصل نہیں یہ بہت بات کی پیداوار ہے اونل باری ایک بٹہ ایک سو بارہ